اسلام علیکم محمد عزی صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ آزیر خدمتہ سات جولائی دو ہزارہ چوبیس اور اگلہ ہفتہ بہت ہی آم میں وہ بکوشش کروں گا کہ برات کے پروگرام میں میں اس میں یا آٹھ تاریخے پروگرام میں میں گفتگو کروں لیکن آج کی باتیں بہت ہیں آپ کو یاد ہوگا اچھا چلیں کچھ چیزیں جو آپ کے سامنے میں نے ڈسکس کر رہی ہیں دفعہ 144 کے خلاف کیس اور زمانت کس کی منظور ہوئی ہے اور ہائی کورڈ میں ملٹری کا آفیشلز اور بیروکریسی کی اگینس ٹیکس ایس ایس ایسنا درہنے درخواست کیا ہے اعتزاز سے نے کون سی درخواست دائر کی ہے اور چیز ایس ایس عمر اطاب بندیال کو اہم مقدمان میں جونیر جلجز کی شمولیت پر اعتراض اور اب جو تعداد آپ کے سامنے رکھ رہی ہے وہ بڑی حیران کون ہے کچھ بجلی کے حوالے سے گفتگو کر رہی ہیں جو یونٹوں کو مہنگا ہو گیا اس میں پیر والے دن میں پٹیشن دائر کرنے لگا ہوں عوام کی طرف سے دو سو یونٹوں کا اور باقی جو ظلم ہو رہا ہے وہ سارا آپ کے سامنے میں نے رکھنا ہے ابھی بیگرونڈ پہ وہ چل رہی ہوگی چیز کازی فائزی اسیح صاحب کے حوالے سے جو تعداد ہے جو بتائی گئی ہے کہ جناب اٹھاون ہزار چار سو اناسی کیسز پینڈنگ ہے بڑا اشور پڑتا تھا جنہاں مفادی امہ کیوں دیکھتے ہیں جوڈیش الیکٹیوزن جیسیز جیسیز خوصہ صاحب کہتے تھے میں بند بندوں گا یا کیسی اپنا لیکن مفادی امہ میں جتنا قوم کو فائدہ ہوا نا جیسیز ساکرم سارا جیسیز عمر اطابر دیال کے دور میں یہ تاریخ میں نہیں ہوا اور حال اس وقت جو بنیادی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے ظلم ہو رہا ہے اور ہماری سپریم کورد خاموش ہے فنڈمنٹل رائٹ شہد پڑھ نہیں رہی ہے یا دیکھ نہیں رہی ہے دیکھنا ہے ان فنڈمنٹل رائٹس کو زیادت ہی ہو رہی ہے اس قوم کے ساتھ کون پوچھے گا جناب چیزیز قابل بہترم چیزیز قاضی فائزہ صاحب قوم آپ سے تقاضی کر رہی ہے جواب دیں اس حوالے سے کہ یہ تعداد اٹھاون ازار چار سو اناسی چلے میں کچھ پچھلی باتیں بتا دوں جیسیز انورزیز جمالی جو پر پاس ڈیٹا شیئر ہوا باتیس ازار چار سو ستائیس جیسیز ساکر مصار صاحب چالیس ازار نوہ سو ستاسی اور جیسیز آسف شید خوصہ پہ انتالیس ازار دوہ سو پہشتر ان دوروں میں تو ہوتا تھا نا جیسیز گلزار صاحب پہ آئی جار دے چلیں ساکر مصار میں چالیس ہزار اور تعداد دیکھیں کتنی کم رہی اور اس کے بعد جیسیز آسف شید خوصہ جو بات کرتے تھے وہ آپ کے سامنے ہیں جیسیز گلزار صاحب تریپن ہزار پانچ سو پچھتر جیسیز عمرتہ بن دیال تقریبا پچھتر ہزار کے قریب اور چیزیز کازی فائزہ ٹھابن ہزار چار سو نا سی کیا فرق کیا آیا اگر آپ جوڈیشل ایکٹیویزم محفادی ہمیں کہ کیسز لگتے تھے تو بھلا نہیں ہونا تھا اس قوم کا اس قوم کو جتنی امیدیں سی عدلیہ سے آپ نے آرٹیکل وان ایٹی فور تھری اور وان نائنڈی نین کو دیکھا نہیں ہے وان ایٹی فور پہ جو کچھ ہونا چاہیے تھا وہ زیادتی ہمارے ساتھ ہوتی رہی ہیں اور ہم خاموش بیٹھے ہیں چلیں ابھی بھی بات نہیں ہے بجلی کے یونٹوں میں جو دو سو یونٹ سے زیادہ ہے وہ میری پٹیشن مکمل ہو گئی ہے اور میں پیر والے دنے انشاءاللہ رزیز ہو میں چیلنج کرنے جا رہا ہوں اور وہاں کوشش میری ہوگی کہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں اور اس میں میں نے بہت محنت کی ہے پہلے میں نے نیپرا کو لکھا ہے پھر اخباری کٹنگز اور یونٹ کا جو جو بڑھائے ہیں بڑا بتا رہے ہیں کہ جناب آپ دو سو یونٹ تک سولر بھائی دو سو یونٹ سولر وہ پیسے لگانے ہیں اس بندے نے بلا سود کرزے دینے ہیں کہاں سے دے گا پیسہ ذرا یہ تو بتاؤ نہ رہا تم بیٹھ کے باتیں بڑی جتنی مرضی کرا لیں کہ ہم کرزے دے دیں گے کرزوں کے لیے جو کنڈیشن آنی ہے جو مسائل آنے ہے بے وکوف عوام ایسے نہیں بنے گی آپ سے آپ بجلی سستی کر کے دیں آپ گیس سستی کر کے دیں پیٹرال سستا کر کے دیں ڈالر سستا لے کے آن سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ نہ لیکھیں آپ کی اور بڑی باتیں ہو رہی تھیں پتہ نہیں کیا کر دیں گے نیرے با دیں گے کرپشن بڑھ گئی سمگلنگ بڑھ گئی اور کرپشن پہ لڑائی ہو رہی ہیں اور آپ خاموش ہیں بے بس ہیں آپ شباز شریف صاحب صرف ایک توجہ ہے عمران صاحب کو جیل میں کیسے رکھنا ہے ظلم کیسے کرنا ہے اسی طرف توجہ رکھیا عوام یہ پتہ ہے بہت سے ایکسپرٹوں سے رابطہ کیا آپ نے اور وہ ایکسپرٹ آپ کے لیے مدد کے لیے آئیں گے لیکن وہ بیوروکریسی آپ کی چلنے کہاں دے گی نظر آ رہا ہے کیا کچھ ہو رہا ہے یہاں ہے اس موقع لوٹ مار کے لیے پہلے چار لوگ کرتے تھے اب دس کٹھے ہو گئے ہیں تو دس برابر تک سیم ہو رہا ہے ریڈ بڑھ گیا ہے اور چیزیں ساری یہ چل رہی ہیں آگے ایک اور بات جو تھی جو لاپتہ افراد کیا حوالے سے جو ہے نا اس میں اعتصاص نے درخواست ایک دائر کر دی ہے تین جنوری دوہزار چوبیس کی آرڈر اور ٹرین جنرل کے اغواہ روکنے کے بیانِ حلفی کے باوجود شہریوں کے اغواہ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے عظر مشفانی کے بھائیوں کا ذکر ہے ڈکٹر شہباز گل کے بھائی کا ذکر ہے علی بخاری کے اغواہ کا ذکر ہے اور تین جنوری کے ایک ماہ بعد کیس دوبارہ لگا اب چھے ماہ گزر چکے ہیں کیس کے جل سماعت مقرار کی جائے یعنی اس میں تو آنا چاہیے نا فوری سماعت مقرار کریں جو کوئی معاملہ ہے سامنے آئے جس نے زیادتی کی ہے ظلم کی ہے فراد کی ہے فریب کی ہے بغاوت کے پرچھت درج کریں دیشت گردی کے پرچھت درج کریں لیکن انہیں سامنے رکھیں اس طرح نہیں چاہ سکے گا کام نہ اور لاہور ہائی کور میں ملٹری آفیشلز اور بیرو کوئی ٹیکس سے اس طرح دینے کے خلال درخواہ سماعت قلیم مقرار ہوگی ہے جس اس آبر عزیز جو انہیں اس کی سماعت کریں گی دفاقی کو مطرف اور ایب بی آر کو فریق بنایا گیا اور آقوتہ اس میں بڑا ریلیف ملا ہے کہ ان کو وہ پراپٹی بیچنے پر انکم ڈیکس دینے سے استثناء ہوں گے شہری سارے برابر ہیں ٹیکس سے استثناء ان کی آرٹیکل پچیس کی خلاف عرضی ہے یہ بات بڑی واضح ہے اور سیکشن دو سو چھتیس جو ہے بذریہ فینانس ایکٹ غیر قانونی ترمیم ہے اس کو قلعہ دنقرار دیا جائے اور اس پر عمل درامت جو ہے وہ روک دیا جائے پشاور آئی کور میں لا پتہ شہریاری جو ہے نا بازیابی کیس خیبر پختونخواہ کے وزیری علاق کو ذاتی عددیت میں طلب کر لیا ہے اور دو سا فضا مجھت میں نحوک نامہ میں چیف جسیس پشاور آئی کور جسیس اشتیاک ابراہیم نے جاری کیا نے کہا کہ سوابی کے رہائشی کو ایسے جو تھانہ اٹھایا اور گرفتاری ظاہر نہیں کی اس میں کہا کہ شہری کی رہائی کے لیے ایسے جو ستر لاکھ روے کی رقم کا مطالبہ کر رہا ہے شبہ میں لاپتہ افراد کے کیسز بڑھ رہے ہیں متاثرہ خاندان پلس اور سی جی ڈی پر گمشدی کا الزام آئید کر رہے ہیں اور بائیس جولائی کو یہ بلایا ہے اور یہ یاد رکھیے گا اگر نہ ہو تو کیا ہوگا یہ بتا مانگنے کے حوالے سے جو باتیں ہیں نا ساری یہ بڑی خطرناک باتیں ہیں دفعہ ایک سو چھوالیس کے نفاس کے ایک کیس تھا خلاف ورزی پر علی مین گنڈاپور کی زمانت جو ہے نا وہ منظور ہو گیا ٹرائل کوٹ سے رجوع کرنا راول پرنے کی مقامی دارے دفعہ ایک سو چھوالیس کی خلاف ورزی پر جو ہے نا خیور پختون کھا کے وزیریہ لائے ہیں علی مین گنڈا کی زمانت منظور کرتے ہیں ٹرائل کرنے سے رجوع کر دیا تھانا نے سیرہ بعد میں ایک سو چھوالیس کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا اور وہ خلا کے ہمراہ وہ پیش ہوئے دلائل انہوں نے دیا کہ رہنما ہونے کی وجہ سے جو ہے نا بدنیتی پر مقدمہ بنایا گیا اس لیے نامزد کیا گیا اور تمام دفعات قابل زمانت ہیں اور بیس ہزار کے مچالکوں پر یہ زمان جو ہے نا وہ منظور ہوگی اب الیکشن ٹرابینل چیز بندیال کو اہم مقدمات میں جونئر ججز کی شمعوریت پر جو اعتراض اٹھانے والے تھے یاد ہے میں نے ٹویٹ کیا اس پر بڑی باتی ہوتی تھی اس پر جسیز قاضی فائیسہ نے خات لکھا تھا یاد ہے آپ کو انہوں نے لکھا تھا کہ میں سینئورٹی کے حوالے سے ججز کو کیوں شامل نہیں کرتے ہیں اب میں نے جو اپنے ٹویٹ کی اندر بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ کون کون سے کیسیز میں کیا کہہ کچھ ہوا اور ابھی ریسنٹی جو ہے نا الیکشن ٹرابیلر کے معاملے پر سربرائی خود کر رہے ہیں چیز اسی صاحب سینورڈلیس میں پانچ ماہ چھٹا چود ماہ اور سول میں ججز کے ساتھ اور ایک کی ججز کی تو آپ کو پتہ ہے گزشتہ آفتیت کر رہی ہوئی ہے یعنی اس میں بھی آپ بنائیں کیوں نہیں بینچ بناتے آپ بینچ بنانا یا بینچ بنانا آپ کا استحقاق مقصر یہ تو نہیں ہے لیکن یہاں وہ چونکہ کمیٹی بنی ہیں اور کمیٹی کے منٹ کوئی بھی لوگوں کے سامنے آئے نا پتہ چلے کہ کسی نے اختلاف کیا تو کیوں کیا ہے اور یہاں ریسکیو کوئی بھی اگر کر رہا ہے تو وہ دیکھنا چاہیے نا زیادتی کتنی ہو رہی ہے ہیومنیٹ کی والیشن ہو رہی ہے میریٹ پہ دیکھ کے نا جو سینالٹی کا پنسپل لڑکا ہے تو اس کے مطابق رکھے نا سینالٹی ججز لانے میں کیا ہے وہ جو پرپوز کرتے ہیں جیسے کازیف آئیسا صاحب انہی کو مان لیا جاتا ہے تو اس طرح نہیں تو اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے نا اگر آپ اس طرح کریں گے تو بڑے معاملات آپ سمجھ سکتے ہیں آخر میں جو ہے نا انٹرنیشنل روئرز کانفرنس ہو رہی ہے وہ اگست میں ہونی ہے اور اب وینیو جو ہے نا یہ اکتیس اگست دوہزار چوبیس کو ہیں پریزیڈنٹ ہے ہمارے ملک سے موسین ٹوگا صاحب اب اس میں ہمارے بہت سے دوست ہیں سجاد کیانی صاحب ہیں مرزاہ سفدر صاحب ہیں صدور ہیں پجاب کا مجھے آئیے لیف آئیے نا انٹرنیشنل روئرز پریزیڈنٹ بنایا ہے کوشش تو بڑی کیا آپ سمجھیں اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے میں اس مہیٹر کو لے کر گیا تھا وہ بیگراؤنڈ پر میں کوشش کروں گا کہ ان کے ٹک جو ہے نا بینرز بنایا ہوئے ہیں وہ بینرز آپ کے سامنے چل جائیں میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے تاکہ لوگوں کو آگائی ہو جائے اس میں یقیناً نوز جب ہم جائیں گے ہیومن رائٹ وائیلیشنز اور باقی چیزوں کو اٹھائیں گے آپ کو یاد آگا ہے دوہزار تئیس میں جب میں وہاں گیا تھا تو عمران خان صاحب نے باقاعدہ انٹرشنل آئیر سوش سے خطاب کیا تھا پونی روٹیل میں ڈسکشن میں میں نے پھر سوالوں کے جواب دی یہ بہت ڈھیڑ سارے بہت بڑی تعداد وقلہ کی آئی تھی پینل لکوامی طور پر بھی اور وہ لوکل وقلہ بھی بہت بڑی تعداد نے اس میں شرکت کی تھی اور وہاں سے کوشش میں نہیں کی ہماری کیا تھی ہم کوئی ایسی بات نہیں کوئی ہم قانون سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کر رہے ہماریٹس کی وائلیشن آئے گا ان کا آرٹیکل ون نینٹین جو ہائی کورڈوں کا اختیار ہے وہ استعمال کرے آرٹیکل ون ایڈی فور تھری کے تعد جو اختیار ہے وہ استعمال کرے پیر والے دین ایک اور اہم کیس کی سماعت ہونی ہے قرآن مجید کی تحریم جو لفظ تبدیل کیا جاتا ہے مختلف قوانی کی حوالے سے اور جسیس شجاعت علی خان صاحب جو ہے نا اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں جسیس شجاعت علی خان صاحب کو ایک قصور یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ بھلا کیس دیکھا انہوں نے قرآن مجید پر عمل درامت کے حوالے سے جو تحریم شدہ جو تبدیل کیا ہوا ہے ان کو روکا سخت ایکشن لیے میں بڑے عرصہ سے دیکھ رہا ہوں اور یہ یاد رکھی کہ یہ ان کی بچت کا سامان ہے یہ میرے رب کی تعلیمات کو بچانے کے لیے اور آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے ساروے کو جیسے کازی فائزش تھا کہ ان کا اپنا ایک نکتہ نظر ہے وہ بین الاقوامی دنیا کے حوالے سے وہ آپ کو یاد ہے 295 کے حوالے سے جو سوال آئے ہیں سامنے میں ان میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن تاریخی طور پر ہمیں جی کوئی چیزیں یاد ہیں ہمیں آج بھی اندازہ ہے جو مین بجا ہے نا جیسے شجاعت علی کو نہ لے جانا یہ بجا مین میں اس کو بین بجا سمجھتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے زندگی اور صحیح دے میں نے ایک متورک درخواست لگائی ہے پیری والے دن میں کہ ابھی اس پر عمل درامہ نہیں ہو رہا سختی سے عمل درامہ دو تاکہ قوم کو پتہ جل سکے جاز جاتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات